مغربی ہندوستان موائل میں ایک انگریز افسر جان سمیت شکار کی غرص سے اس علاقے میں پہنچا جہاں اسے جھاڑیوں اور خدر و درختوں کے درمیان کسی غار کا دروازہ نظر آیا پاسی کھڑے ایک چرواہے نے ان کی مدد کی اور انہیں غار کے اندر لے گیا غار خستہ حالت میں تھا لیکن چٹانوں پر نقشوں نگار اب بھی قابل ذکر تھے آس پاس کے گاؤں والے ان غاروں کی موجودگی سے باخوبی واقف تھے جان سمیت نے ان گاؤں والوں کی مدد سے پورا علاقہ صاف کروایا کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ غار کس قدر اہم اور نقشوں نگار کتنے نایاب ہیں سمیت نے ایک غار کی چٹان پر اپنا نام اور اس دن کی تاریخ کنندہ کی سن 1822 میں ایک دوسرے شخص ویلیم آئکسن نے ان غاروں پر مبنی ایک مقالہ پڑھا اور صدیوں سے دنیا کی نظروں سے اوجل ان غاروں کو زندہ جاوید کر دیا بہت جلد یہ غار اپنی نکاشی اور سنگ تراشی کے بہترین نمونوں کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہوئے دنیا بھر سے ناموار نکاش اور سنگ تراش انہیں دیکھنے آنے لگے دھیرے دھیرے یہ غار سیاہوں کا محبوب مرکز بن گیا جب اورنگ آباد کا علاقہ ریاست حیدر آباد کا حصہ بنا تو نظام نے ان غاروں کی تجدید پر توجہ دی اور سن انیس سو بیس میں غاروں کو میوزیم کی شکل دے دی عامد و رفت کے ذرائع فرہم کیے اور داخلے کی فیس مقرر کر دی آج بھی لوگ جوک در جوک ان غاروں کو دیکھنے آتے ہیں عالمی ادار یونیسکو کا کہنا ہے کہ یہ تیس غاروں کا مجموعہ مختلف زمانے میں بنا ہے پہلا مجموعہ قبل مسیح کا ہے تو دوسرا مجموعہ بعد از مسیح کا الگرز اجنتا کی ان غاروں کی ناکاشی قابل دید ہے جو تیز رنگوں سے بنائی گئی ہے اور تصویریں ہوش رباب منظر پیش کرتی ہیں ناکاشی میں استعمال کی جانے والے رنگ بیشتر سرخ، زرد، بھورے، کالے یا سفید ہیں لاجورد اور زرد رنگ کی امیزش سے سبز رنگ تیار کیا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی رنگ کو ناکاشی میں دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا یہ غار مہاتمہ بن کے اثار کا آئینہ ہے اور بدمت کی مختلف کہانیوں کے اکاس ہے اس کے ذریعے بدمت کی تاریخی اور تہذیبی عظمت کے ساتھ ساتھ مصوری کی ارتکائی صورت بھی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے ان کی ساخت چہروں پر چھپائے جذبات، حرکات و سکنات کی دلفریب انداز ایسا منظر پیش کرتے ہیں کہ جن کا تصور برسوں تک دماغ سے مہب نہیں ہوتا اجنتا کے غاروں کی نکاشی کا سب سے بڑا راز ان کی خطوط کشی ہے خطوط کا جتنا نظر نواز استعمال اجنتا کی نکاشی میں پایا جاتا ہے اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں ملتی اور ایسا جان پڑتا ہے کہ تصویریں ابھی بول پڑیں گی کمل کے پھول کو اجنتا کی مصوری میں ہر موقع پر کام ملائی گیا اور کمل کی یہ امتیازی شان ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی اس کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے لے کر ڈنٹھل تک کی نکاشی میں وہ حص ہے کہ اصل کا دھوکہ ہوتا ہے عورت کی عظمت کو اجنتا کی نکاشی میں نمائی مقام دیا گیا ہے جس سے ان دور میں عورت کے مرتبے کی نشاندہ ہی ہوتی ہے ہاتھی کی تصویر کشی بھی اجنتا کی مصوری کا خاص موضوع ہے ڈزائن سازی میں گاروں کی نکاش اپنا جواب نہیں رکھتی دیوی دیوتاؤں چرند پرند اور انسانوں سے لے کر پھولوں کو اس طرح منکش کیا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی سکندر علی وجد کی خوبصورت نظم اجنتا کے گاروں کی بہترین اکاسی کرتی ہے بہانہ مل گیا اہل جنوک و حسن کاری کا اساسہ لوٹ ڈالا شوق میں فصل بہاری کا چٹانوں پر بنایا نقش دل کی بے کراری کا سکھایا گروس جذبات کی آئینہ داری کا دل کو حسار میں محفوظ اپنی داستہ رکھ دی جگرداروں نے بنیادے جہاں جاویدہ رکھ دی یہ تصویریں بظاہر ساکت و خاموش رہتی ہیں مگر اہل نظر پوچھیں تو دل کی بات کہتی ہے گلستان اجنتا پر جنوں کا راز ہے گویا یہاں جذبات کے اظہار کی میراج ہے گویا